عوض اللہ من شتیان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو لائک کریں اس کو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ how to write job application with cv یعنی cv کے ساتھ job application آپ پر کیسے لکھتے ہیں یہ جو میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں job application پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بی اے اے ڈی پی انگلش کے تمام اقزامز میں چہے سرگودہ یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی ہے جی سی یو ایف ہے آئی ایو بی ہے یا کائریا یونیورسٹی اسلام آباد ہے اس میں یہ جو application ہے یہ ایز ایٹیز آتی ہے یعنی کہ for the post of english teacher لیکن آج میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی guide کروں گا کہ اگر کسی اور topic کی اوپر job application آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس topic کی اوپر job application لکھے تو اسی application کو آپ تھوڑا سا change کر کے آپ پہ اسی topic کے مطابق اپنی جو application ہے اس کو آپ پہ کر سکتے ہیں وہ changing کہاں کہاں پہ ہونی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا لیکن آپ نے اس کو as it is یاد کر لینا ہے جب آپ اس کو یاد کریں گے تو پھر آپ دوسرے topics کی اوپر job application جو ہیں وہ آپ پہ لکھ سکیں گے اچھا اب یہ ہے جی write an application to the principal of college for the post of english teacher اچھا اب آپ نے left margin کے ساتھ یعنی جو university sheet ہے ان کا جو left margin ہے اس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے the principal abc college principal کے بعد بھی کومہ اور abc college کے بعد بھی کومہ اور lahore کے بعد آپ نے لگانا ہے full stop اب اس میں ایک چیز آپ دیکھیں کہ دا کا t capital ہے اور principal کا p b capital ہے ٹھیک ہے اس طرح abc بھی میں نے capital لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور college کے c b capital ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے خیال میں رکھنی ہے اچھا right side پہ examination hall c t abc اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی application کے اندر آپ کو examination hall c t abc لکھنے کی ضرورت نہیں ہے letter to editor کے اندر examination hall c t abc لکھتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر میں ویڈیو بناوں گا لہٰذا آپ نے job application یا کوئی بھی application ہے اس کے left side پہ جس کو آپ address کر رہے ہیں جس کو آپ apply کر رہے ہیں اسی کا name ادارے کا نام اور جس شیئر میں وہ واقع ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اب یہ ہے جی post of english teacher let's suppose کہ آپ کو آ جاتی ہے assistant manager کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سی changing کرنی ہوگی assistant manager کس کا ہو سکتا کسی firm کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے the principal کی جگہ لکھنا ہے the assistant manager کی post کے لیے general manager کو apply کریں گے تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے general manager the general manager ٹھیک ہے آگے کوئی firm کا نام اپنے پاس سے بنا لیں abc company لکھ لیں philips electronics لکھ لیں ٹھیک ہے یا abc electronics لکھ لیں ٹھیک ہے آگے ct name تو اس طرح اگر assistant manager کی post کے لیے آ جائے تو یہ لکھ دینا ہے اگر steno کی post کے لیے تو اس کے مطابق پھر اس کو change کر دینا ہے اگر bank manager ہے تو اسی کے مطابق اس کو یہاں پہ تھوڑا سا change آپ نے کر دینا ہے اچھا اس کے بعد جی آپ نے لکھنا ہے subject یعنی subjective line left margin کے ساتھ آپ نے subject لکھنا ہے اگر آپ کے بعد سے ballpoint ہے تو ballpoint سے لکھ لیں pen سے لکھ لیں ضرور نہیں کہ آپ markers ہی لکھیں ٹھیک ہے subject لکھیں اس کو ہلکا سا underline کر لیں subject کیا جی جس کے بارے میں application ہوتی ہے یعنی جو آپ application کا مضمون کیا ہے وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا gap ڈال گیا ہے tab کا لیکن اتنا gap آپ نے نہیں ڈالنا اس کو تھوڑا کم کر لیجئے گا application for the post of english teacher application اب یہ چیز خیار رکھئے گا application کا a capital ہے اور post کا p capital ہے اور english کا e اور teacher کا t capital ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی subject کے اندر جتنے بھی word ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا first first جو letter ہوتا ہے وہ capital ہوتا ہے سوائے article اور preposition کے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں for کا f small ہے کیونکہ یہ preposition ہے اور of of بھی preposition اس لیے اس کا بھی وہ small ہے اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے اور subject کے بعد آپ نے کوئی اس line کے بعد کوئی آپ نے کومہ یا full stop جو یعنی یہاں پہ نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ salutation یعنی subject کے بعد آپ salutation لکھتے ہیں جیسے کہ آپ لکھتے ہیں sir madam respected sir تو یہ salutation ہے ٹھیک ہے respected sir اس کے بعد آپ نے کومہ ڈال لیا اب دو طریقے ہیں یا تو پھر کومے کے نیچے شروع کر لیں وہ آپ کی indebted form ہو جائے گی لیکن آج کل چونکہ زیادہ block form چلتی ہے تو block form میں یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے paragraph شروع کرنا ہے وہ اپنے left margin کے ساتھ ہی شروع کرنا ہے ٹھیک ہے تو آج کل یہ زیادہ چلتی ہے لیکن اسے میں یہ یاد رکھے گا جب block form آپ لکھتے ہیں تو اس میں جب آپ new paragraph شروع کرتے ہیں تو اس میں پھر ایک line کی space آپ کو چھوڑنی پڑے گی ٹھیک ہے اچھا with reference to your advertisement advertisement ہوتا ہے استحار with reference to your advertisement published in the daily junk یعنی با حوالہ آپ کے اخبار جو کہ روزنامہ جنگ میں publish ہوا تھا dated 15 june یعنی 15 june جو publish ہوا تھا in which you invited آپ نے مطلوب کی تھی invited یعنی کہ آپ نے مانگی تھی the applications for the post of english lecturers یعنی جس میں آپ نے english lecturer کی post کے لیے application مانگی تھی اس اخبار کا حوالہ دے کر آپ یہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اگر sister manager کی ہے تو آپ نے پھر یہاں پہ sister manager لکھ دینا ہے یہ طرح سے آپ اس کو انگلیس ڈیچر کی جگہ assistant manager لکھ دی جئے گا اس کو آپ چینج کر لی جئے گا اگر bank manager ہے تو وہ وہاں پہ لکھ دی جئے گا اگر stand-up ہے تو وہ لکھ دی جئے گا اگر computer نہیں رہتا ہے وہ لکھ دی جئے گا یہ آپ نے تھوڑا سا پھر چینج کرنا ہے آئی وڈ لائک ٹو اپلائی فار ون اف دوز پوسٹ یعنی میں ان میں سے ایک کیلئے اپلائی کرنا چاہتا ہوں my qualifications and experience match to your requirements یعنی میری جو تعلیم ہے اور تجربہ ہے وہ آپ کی requirement کے بالکل مطابق ہے وہ اس کے میچ کرتا ہے یعنی اس کے مطابق ہے i am a young man of 25 اچھا اب آپ اگر فیمیل ہیں تو یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ لکھیں کہ i am a young woman اگر آپ یہ بھی لکھ دیتے تو وہ چل جاتا ہے i am young man of 25 i did my m in english اب دیکھیں یہ چونکہ انگلیش ٹیچر کے لیے ہے تو آپ نے یہاں پہ m انگلیش لکھا ہے اگر math ٹیچر کے لیے تو پھر آپ نے msc in mathematics ٹھیک ہے اگر computer engineer engineering ٹھیک ہے وہ جو ڈگری کا نام ہے وہ یہاں پہ اپنے لکھ دینا ہے اس کو اپنے تھوڑا چینل کرنا ہے from university of the Punjab پنجاب university سے کر رہا ہوں آپ یونیورسٹی کا نام آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں کوئی اور بھی لکھ سکتے ہیں as a regular student یعنی میں نے regular student یہ جو ہے وہ میں نے کیا تھا getting highly second vision اور میری جو اس master english ڈگری ہے اس کی جو ڈویجن بنتی ہے وہ second ہے اب آپ نے آگے تو ایکسپیرینس کا ذکر کر دینا ہے ٹھیک ہے لیکن ایکسپیرینس لائن بھی آپ نے چینج کرنی کیونکہ یہ انگلیش ٹیچر کے لیے ہے اس لیے میں نے ایکسپیرینس اس کے مطابق لکھا ہے اگر کسی اور کے لیے ہے تو آپ نے ایکسپیرینس کی لائن کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا دو سال سے میں پرائیویٹ کالج میں انگلیش پڑھا رہا ہوں اگر یہ سیسٹن مینجر کے لیے آجاتی ہے تو آپ یہ لکھیں گے ایس سیسٹن مینجر ایس پرائیویٹ فرم 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 ٹو لائن کو بھی اپنے تھوڑ سا چینج کرنا پڑے گا آئی کن سپی انگلیش بہت اچھی ہے یعنی پوری کوشش کروں گا یہ مہابرہ جس کا مطلب ہوتا ہے پوری کوشش کرنا کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کام کروں اگر آپ مجھے اپنے زیر شفقت کائنڈ کنٹرول زیر سایہ کام کرنے کا موقع جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں پہلے آپ نے اپلیکیشن کو ختم کر لینا اس کے بعد آپ نے سی وی لکھنا ہے اور یاد رکھے کہ پیپر میں وہ سی وی مانگے یا نہ مانگے جوب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بڑا ڈیٹیلڈ سی وی جو ہے اس کو آپ لکھیں وہ بڑا شورٹ ہے وہ ابھی میں آپ کو شو کرواتا ہوں پہلے اپلیکیشن کو اینڈ کر لیں رائٹ مارجن کے ساتھ یہ تھوڑا سا ٹائپنگ میں ہو گیا تھا یہ اس طرف آگیا ہے آپ تھوڑا سا اس کو اس طرف کر لیجئے گا yours sincerely اب کئی بچے کیا کرتے ہیں کہ yours کے s کے اوپر کومہ ڈال دیتے ہیں تو یہ کومہ جو ہے یہ نہیں چلتا ٹھیک ہے آپ نے s کے اوپر کومہ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے یہ اپنے غلطی نہیں کنی yours sincerely x y z ڈاٹ یہاں پہ اپنے ڈاٹ فل سٹاپ لگا لی اچھا اسی پیج پہ نیچے آپ نے cv cv کی heading دی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک شورٹ سا cv جو ہے مطلب اس میں کوئی میں اتنی ڈیٹیل نہیں شورٹ سا cv جو کیونکہ پیپر میں اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے یعنی آٹھ پوائنٹ بنائے ہوئے نمبر ون پہ نیم ٹھیک ہے یعنی یہ دیکھیں یہ بیچ میں ایک سپیس ہونی چاہیے یہ پہ دیکھیں یہ سپیس ہے اور یہ پہ بھی آپ نے ایک سپیس ہے یہ cv آپ نہیں لگے گا یہ پیراگراف بن جائے گا اس چیز کا خیال رکھنا ہے نمبر ون پہ نیم فرضی نام اپنا نام لکھنے کی ضرور تو نہیں ہے پیپر میں آپ کوئی ایسی چیز شو نہیں کر سکتے مطلب جسے آپ اوپر بن جائے نمبر ٹو پہ جی فادر نیم وہ بھی ڈی ٹی ایف ٹھیک ہے یعنی فرضی نیم جو نا کوئی آپ پہ لکھ سکتے ہیں نمبر ٹری پہ ڈیٹ آف برث ہے جی وہ اپنی اصل ڈال لیں یا اوریجنل یا یا فیک سی ڈال لیں کوئی بھی ہے لیکن لکھنے کا طریقہ یہ ہے نمبر فور پہ جی نمبر وہ اپنے لکھنا نا وان ٹو ٹری فور اوریجنل آپ اپنی اوریجنل جو ہے انفارمیشن لیتن اس کا مطلب ہے کہ آپ ایو ایم سی کے لیے آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے انفیر مینز کیس وہ بن جاتا ہے نمبر سیون پہ جی ایکسپیرینس جی جو ٹیچنگ کی جو لکھا ہو ہے آپ نے اسی مطابق جس ٹوپک کے بارے میں جواب ہو جس چیز کے بارے میں ہو اسی کی آپ نے ایکسپیرینس لکھنا ہے اور کوالیفکیشن نمبر ایٹ یہ بھی آپ نے اسی جواب کے ریلیٹڈ کوالیفکیشن اپنی لکھنی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ لائٹ سے ایک سی وی آپ لکھ کیے گا اللہ حافظ